بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانییں ذکر ہوئی ہیں جن میں بہت سی پوری ہو چکی ہیں لیکن بہت سی قیامت کے قریب جا کر پوری ہوں گی انہیں نشانیوں میں سے ایک دابت اور عرض بھی ہے قرآن پاک کی صورت نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کے یقین نہیں کرتے تھے علماء کرام نے لکھا ہے کہ دابت الارض چوپایا کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ گز کی ہوگی اور بعض حضرات میں کہا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح پاؤں اونٹ کی طرح سرین ہرن کی طرح سینگ بارہ سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفحہ جو کعبہ شریف کی مشرق کی جانب واقعہ ہے یکہ یک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا جس روز سورج مغرب سے تلو ہوگا اور اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا مکہ مکرمہ کا صفحہ پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا جس طرح اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناکہ کو پتھر سے نکالا تھا اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا یہ دعوت الارد مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کی درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے دعوت الارد کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہوگا جس سے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی جس سے وہ کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دعوت الارض کا نکلنا اور ان سے بات کرنا ہے ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے جلد ہی بات دوسری ظاہر ہو جائے گی دعوت الارض تمام شہروں اور لاکھوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دور میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارہ نہ پا سکے گا جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا ہے کہ خروج دعبہ کے وقت عمر بالمعروف و نحی حن المرکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا یعنی دعوت الارض کے خروج کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر موت آئے گی دعوت الارض کے لفظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ جانور زمین سے اس طرح نکلے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جیسے حضرت صالح اہل اسلام کی ناکہ پتھر سے پیدا ہوئی تھی دعوت الارض کی شاید حکمت اس میں یہ ہو کہ ملکرین قیامت کے ہماکت اور جہالت کو ظاہر کرنا ہو کہ جس چیز کو تم نے انبیاء اکرام کے کہنے سے نہ مانا آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تم کو ماننا پڑا لیکن یہ ماننا تمہارا معتبر نہیں اس لیے کہ بعد الوقت ہے اور ماننے کا وقت گزر چکا ہے موسیقا موسیقا موسیقی